ہے کہ وہاں اندر جو ماحول تھا وہ آپ نے پوچھا کیس ہی کوئی نہیں ہے تو ماحول کیا ہے کیس دو نکتوں میں ہے کہ ہم وہ واحد ملک ہیں جس کے بارے میں ایک تیسرے چوتھے درجے کا آفسر ایک فورن کنٹری کا یو ایس کا یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج کرو رجیم ہو گئی ہے وہ کہتا ہے کہ عمران خان بزیری آدم نہ رہے اور نہیں عمران خان بزیری آدم اور اس بارے میں قانون میں لکھا ہوا ہے جو افیشل سیکریٹس ایکس میں ہے کہ جو ایگزیکٹیو افارٹی کا جیف ہے پرائم منسٹرہ پاکستان اس کی یہ ٹیوٹی ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو پبلک انٹریس میں ہو تو آپ کے انٹریس میں ہے نا امریکہ کی مداخل نہیں ہونا چاہیے میرے میں انٹریس یہی ہے پیز پاکستانی ہم کہتے ہیں کسی کی مداخلت پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے پاکستان کے فیصلے پاکستانیوں کو کرنے چاہیے اس طرح الیکشن آ رہا ہے آٹھ فیرونی کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کسی بند کمرے میں فیصلہ کے دور نہیں کرنے کی قوم تو یہ بتانا جرم ہے یعنی متاخلت کرنا جرم نہیں ہے کسی نے متاخلت کی بتانا جرم بن گیا اس لئے کیس کوئی نہیں ہے یہ سب الیکشن سے پاکستان طریقہ ساتھ کو اور عمران خان کو روکنے کے حربیں آپ نے دیکھا دو سینجریز کے قریب بن کے مقدمات ان میں ہے کیا ان مقدمات کو بنانے کے بعد ہی عمران خان کے مالی کی ضرورت ہے عمران خان کے گاڑ کی ضرورت ہے عمران خان کے باورچی کی ضرورت ہے عمران خان کے چوکدار کی ضرورت ہے جو گوائیاں تھے اور بھی مجھے پتہ لگا ہے کہ کچھ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے جو آکے کسی طرح کی سٹوریاں بیان کرتے ہیں میں ان کو جو آنے والے ہیں اور جو نہیں آنے والے سب کو میں ملا کے کہتا ہوں ان سب کو کہ پاکستان کے لوگ یہاں سے آگے گزر کے میں نے آج عمران خان صاحب سے بھی جب سیاسی کو کوئی پورشن تھا میرا ان کا اس میں میں نے ان سے ان کو پارٹی کے بارے میں بتایا اور میں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے پہلی دفعہ کہ ہم سارے پیچھے رہ گئے قوم آگے نکل گئی جب قوم کو یہ کہا جائے کہ ساری گل ہو گئی ہے تو قوم ووٹ کی اپنے ووٹ کی بے توفیری اور توہین سمجھ دیا اس کو اس لیے کہ کسی گل پہ کسی کو اقتدار پاکستان میں منتقل کرنے کی کوئی پرو بیان آئین کے در موجود نہیں ہے اور پھر جس طریقے سے ایک ایسے صاحب کو لیا گیا جو انیس سو اکاسی میں پہلی دفعہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیریالہ بڑے کیا دیا انہوں نے پچاسی میں وہ بنے تھے پہلے فائننس ریسٹر اکاسی میں پچاسی میں وہ وہ بن گئے وزیریالہ اٹھاسی میں وہ وزیریالہ بن گئے اور صرف ساڑھے تین سالے بران خان کا بکمہ چھوڑ گئے وہ پھر وہ وزیریالہ پھر ان کے بھائی وزیریالہ بنتے ہیں ان کا بتیجہ اور اسے وزیریالہ کا بیٹا وہ پنجاب وزیریالہ ہوتا ہے وہ وزیریالہ ایک دفعہ نہیں تین دفعہ ہو گئے تو وہ کون سا نسخہ کیمیا اس دفعہ ملا ہے میں فیئر کے اندر سے جس کو وہ لے کے آئے ہیں اور پہلے نہیں تھا اور انہوں نے اٹھارہ میں نے شہباز شیف کو بھی دیا کہ ملک اس طرح سے ٹھیک کر دو یہ نسخہ ہے وہ نسخہ و جیب میں چھپا کے رکھ کے آئے تھے اس نسخہ کا ایک ہی نام ہے جو پاکستان کی پاک پوری اچھی طرح سے جانتی ہے وہ وہ ہے این آرو اور انہوں نے کہا نہ کہ بڑی قدرت مربان ہے قدرت مربان نہیں ہے این آرو مربان ہے آپ کے قدرت جس پہ مربان ہو وہ پبلک میں جا سکتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے بھائے قدرت کی میں زبانی کا سب سے جو بنیادی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ روح ہو آپ نے تو خود کو سماشہ بنا دی ہے کل پھر ایک انٹرنیشنل ریڈنگ چپی ہے کرپشن میں پاکستان کو نواز شیف کے نام سے پہلے نمبر پہ لکھا ہوا میڈیا پہ آپ دیکھیں اس کو اس لیے یہ ساری کوشش اپنی جگہ لیکن قوم پوری طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہے پاکستان تحریک انصاف ہر سیٹ پہ الیکشن لڑے گی اور پاکستان تحریک انصاف کے امیروان ساری جگہ پہ کھڑے ہوں گے ہم سے زیادہ کسی کی بھی تیاری نہیں ہے الیکشن یہ ہماری پوری طرح تیاری ہے اور ہم سے زیادہ پاکستان کے ووٹر کی تیاری ہے پہلے صرف پی ٹی آئی کا ووٹر تھا پاکستان کا ووٹر ہے اب کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں کل باجوڑ کے ایک میڈی ایم کی پارٹی نے اپنے پیج پہ جو سروے کریا اس میں ایٹی دو پرسنٹ عبران خانہ باقی سارے کدھر ہیں اس لیے میرا یہ خیال ہے اور آئین یہ کہتا ہے اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ یہ فرضی مقدمات اور یہ اس طرح کی طرح کے ٹرائلز یہ بند دیا جائیں آگے دیکھنے کے لیے بہری طور پر میرے پری ایڈ پرانسپیر انٹریکشن ہو اور میڈیا اور پورا پاکستانی میڈیا آپ کو دیکھنے کی اجازت ہو بلوگرز کی لوگرز ان کو اجازت ہو اس لیے سیچ سیون پرسنٹ میڈیا تو ہوتر ہے اس کو اجازت ہو اور اس کے ساتھ ہی انٹرنیشن اوگرورز ان کو بھی یہ ٹرائل دیکھنے کی اس لیے کہ اس کی ڈیمنشن ہے انٹرنیشنل اس میں امریکہ آج امران خان نے اندر کہا بھی ہے کہ امریکن اپسی کا جمائندہ اس کو بھی عدالت میں بلایا جائے اور یہ کتا ہے ثابت جرنیل کا بھی انہوں نے نام دیا ہے جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ایکسرسائز میں سے جو پچھنٹ کی ہے اندیس سو ستا شکھ میں ہم نے شروع دیا تھا جو پشنی پاکستان کی اندر اس طرح اگرکلہ سارش کی اس کو اس کا نتیجہ کیا نکلا جا کے اچھا انجام تاب ہوگا جب لوگوں کو اپنی مرضی سے لوگ منتخاب کرنے کی اجازت دی جائے گا اور یہ باقی کوئی طریقہ بھی نہیں چل سکے گا یہ میں بڑی کلارٹی کے ساتھ کہنا جائے گا شکریہ جائے گا شکریہ 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 شکریہ